موسیقی اسلام علیکم پروگرام ہے باخبر سب اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا حارس سب سے پہلی خبر جو آج ہم شامل کریں وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کو تنہا ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں سنگین غداری کیس کی ہوئی سماک اور عدالت عزبان عبد الحمید ڈوگر شاکت عزیز اور زہد حامد کو اس کیس میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے کال ادم قرار دے دیا ہے اور پرویز مشرف کے خلاف یہ ٹرائل جاری رہے گا پاروکمی صاحب آپ سے میں بات شروع کرنا چاہوں گی اب یہ پرویز مشرف ہی اس مقدمے کا حصہ ہے آپ کے خیال میں یہ کاروائی اب کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے اور کیا روخ اختیار کرے گا یہ کیس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کا جو کل سہنسلہ آیا ہے یہ یقینا سابق پریزرنٹ جنرل پرویز مشرف کے لیے یہ ایک سیٹ ڈیک ڈیسیجن تو ضرور ہے کیونکہ ان کی ثرسٹ آر لانگ یہ تھا کہ نومبر تین کا جو ایمرجنسی کے ایکشن ہے وہ ٹھیک ہے جو پروکلمیشن ہے نومبر ایمرجنسی کا حالہ وہ تو انہوں نے ایک پیسٹیہ دی پریزرنٹ انہوں نے خود سائن کیا لیکن انہوں نے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایمپورٹن شخصیاتیں سب گمڑن میں ان سب کے ساتھ مشاورت کی تھی اور اس کے بعد اس فیصلے پہ پہنچے تھے وہ تو بات یہ بھی کرتے ہیں اب پتین اس چیز کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا کہ بقاعدہ ایک سمری موو ہوئی تھی ایک نوٹ آیا تھا فرم دین پرانسچیر شاکت عزیز صاحب کہ جناب ملک میں حالات ایسے ہیں کہ یہ اب ایمرجنسی لگانا ناغذیر ہو گیا ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ اکٹوبر اٹھائیس اور تین نومبر تک جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف تھے آرمی چیف جنرل کیانی گورنرز منسٹرز کیبنٹ کے لوگ پرانسچر اور پاکستان اور جو ایمپورٹن لوگ تھے سب سے مشاورت کی تھی تھی کہ سائن انہوں نے خود کیا تھا تو ایک دیکھیں ٹیکنیکلی تو سپریم کورٹ کی فیصلہ صحیح ہے کہ جناب یہ سپیشل کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ جسٹیز ریٹائرڈ ڈوگر جسٹیز ڈوگر صاحب جو چیف جسٹیز تھے یا لوگ مسٹرز زائد حامد جنہوں نے تمام پروکلمیشن کو ڈرافٹ کرنے میں ظاہری بات ان کا بڑا امپورٹنڈ رول ہوگا اور پرانسچر شاکت عزیز ان کو بھی شاملی تفتیش کیا جائے اس آرٹیکل 6 کے ٹرائل میں ٹھیک ہے نا جی اور جس پہ ظاہری بات ہے وہ سب لوگ گئے ہیں اپنا کہ یہ فیصلیٹیٹرز تھے نومبر 3 کے ایکشن کے تو سپریم کورٹ نے وہ بات نہیں مانی لیکن میں سر ایک بات کروں گا میری نظر میں میرے پوزیشن ہے جیر سیلیکٹیو جسٹیز ایز نو جسٹیز نومبر 2 یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے فیصلیٹیٹ کیا تھے اس فیصلے کا ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح جنرل مشرف کے لئے انہوں نے آرٹیکل 6 کا یہ پورا کیس کیا بائنیم کو کر کے یہ باقی لوگ جو فیصلیٹیٹرز ہیں سپریم کورٹ نے چھوڑ دی اپن کہ یہ حکومت کی پراؤگرٹیو ہے وہ اگر کرے ان کو کرنا حکومت کو کرنا چاہیے اور میں اگلا پوائنٹ یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ بات سمجھ آئے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کی جو گورنمنٹ جو ہے یہ نومبر 3 ایکشن پہ کیوں جو ہے ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے 12 اکتوبر 99 بائی جو ملٹری ٹیک آور تھا اصل ایشیو تو وہاں سے شروع ہوا تھا اس وقت جو جج صاحبان تھے جنہوں نے ملٹری ٹیک آور کو ویلیڈیٹ کیا میں سمجھ تو بہت بڑا جرم تھا ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے انہوں نے تو کہا ملٹری جنرل مشرف کو آئین کو امنٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ اس طرح اس کیس کو مشکوک بنائیں گے تو کہیں گے کاروائی تو ان پنجاب اسمبلی کے ارکان پہ بھی ہونی چاہیے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یونیفارم میں ایک صدر جو قرارداد منظور کیے گی پنجاب اسمبلی میں یونیفارم میں صدر جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں بات یہ ہے جی کہ اصل بات پاکستان کے معاشرے کی ہے یہاں پہ انصاف کا جو نظام ہے اس میں بہتری کی بڑی گنجائش ہے باثر آدمی باثر ہوتا ہے وہ اکیلہ ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو جو بندہ 54 پیشیوں کے اوپر دالت کے بار بار بلانے پہ نہیں آیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قانون اس کے لیے کیسا ہے اور ایک عام آدمی کے لیے معاشرے میں کیسا ہے دالت نے دو اہم باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے جو سپیشل کورٹ ہے اس کو کہا کہ ٹرائل کو رکے نہ بلکہ ٹرائل کو جاری رکھے فوری طور پر اور پوری سپیڈ سے جائے رکھے دوسرا نے کہا کہ حکومت اگر عبدالحمیر ڈوگر صاحب کو یا کسی اور کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے تو اس کے پاس رائٹ ہے یہ سر لوگوں کو کر سکتی ہے بھلا سکتی ہے ان کو نومینٹ کر سکتی ہے یہ دیکھئے یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کے ہاتھ بعض سر لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئے اداروں کے اندر بھی اکانٹرمیلٹی کا نظام ہے جو اچھا کام کر رہا ہے لیکن کل میری جنرل تلت مسعود سے بات ہو رہی تھی تو جنرل تلت بتا رہے تھے کہنے لگے یار اکیسویں صدی ہے اگر امریکہ کے اندر کانگرس پوچھ سکتی ہے اپنے ڈیفینس کے اداروں کو اگر یورپ کے اندر پارلیمنٹ کو جواب دے ہونا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ان سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا پرویز مشرف کا جو سنگین غداری کیس ہے اس اندر ذرا سی کوئی کتاہی کوئی غفلت کوئی غیرکنونی حرکت یہ متاثر کرے گی ڈاکٹر آسم کے کیس کو آیان کے کیس کو اور اب یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جنرل پرویز مشرف چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں ان کی ریڈ کی ہڈی کا ایک مورہ خراب ہے اور اس بیماری کا علاج صرف دبئی میں ہو سکتا ہے یورپ میں یا نورتھ امریکہ میں اس لیے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے دیکھئے بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے شفاہ دے ہم ان کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جو سہولتیں ان کو سٹیٹ دے رہی ہے وہ ان سارے لوگوں کو ملنی چاہیے جو قانون کی عدالت کے اندر مقدمات کا سامنا کرتے ہیں مثلا کیا ان کا کیا ایکس پریزنٹ پاکستان ہے کیا ایسی فسلیٹی جو ان کو ایکس پریزنٹ پاکستان سے علاوہ ملوی ہے بتائیں ذرا میں نے آپ کو ارز کیا ہے کہ 54 یعنی 54 مرتبہ ان کو عدالت نے بلایا ہے اور یہ پاکستان کا یونیک ملزم ہے جو عدالت جانے سے گریز کر رہا ہے جو فسلیٹیٹرز تھے جس طرح پاروک عمید صاحب نے کہا کہ انہیں بھی پکڑا جائے بات یہ ہے جی کہ عدالت نے جو بات کہی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں نہیں کہ پرویز مشرف جو ہیں جب پرویز مشرف اس ملک کے صدر تھے سارے اختیارات ان کے پاس تھے کسی کی مجال تھی کہ ان کی برزی کے بغیر کوئی کام کر سکتا کیا وہ کسی کی بات ان دنوں سنا کرتے تھے ایک بندہ جس بندے نے ایک جو کہتے ہیں کہ ایک کام کیا اس کام کو اب عدالت کے اندر اس نے جسٹیفائی کرنا ہے یا اس کو سزا ملے گی یا وہ بری ہوگا لیکن آپ وی وی آئی پی ملزموں کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ یہ ایک سٹیٹر کے اندر ایک بندے کے لیے قانون اور ہے دوسرے بندے کے لیے قانون اور ہے تو پھر معاشرے میں میں یہاں نہیں بول سکتا ہے اس پروگرام میں لیکن گلی محلوں میں باتیں ہو رہی ہیں پاربر شاہ پر ڈسکیشن چل رہی ہے یہ لوگ اس سے کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں اگر پاکستان کا قانون جو ہے تنبیر صاحب میری باسوں نے اگر کوئی شخص وی وی آئی پی بیمار ہے جنرل بیمار ہے اس کا رائٹ ہے اگر کوئی اس کو ایگزمشن دے آسیس علی زرداری صاحب کے کیس میں کیا ہوا ہے ان کے جو اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں وہ پیش نہیں ہو رہے وہ نہیں آتے باقی جو بلک کے جو بلے ٹاپ حکم رانگ ہیں وہ تو کورٹ میں جاتے بھی درتے ہیں وہ تو آتے نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا کیس پر ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے وہ تو کیس پر ختم کر روازت نہیں ہے وہ تو پروسیس میں جانے نہیں چاہتے ہیں بات یہ ہے چیخ کا ریلیف نہیں لیا جا سکتا انچی بول کے ریلیف نہیں جا سکتا لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کونسی بیماری ہے جو خاص وقت پہ ہوتی ہے جو عدالت جاتے ہوئے ہو جاتی ہے جب سمن ہوتے ہیں اس کے بعد آئی سی ایو میں داخل جاتے ہیں دیکھئے اکیسویں صدی ہے لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں میڈیا بڑا کانشیس ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے آپ دنیا جس میں رہے ہیں اس کے حالات کو سامنے رکھیں اندیا دے دیا گیا ہے وفاقی وزیر زاہد حامد صاحب کہتے ہیں کہ ایک شفاف احتساب کمیشن جو ہے اس کو بنانے کے لیے کوشتا ہے اور مساکر جمہوریت جو ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمنگ نون میں یہ بات اس میں تیہ ہوئی تھی کہ ایک ایسا احتساب کا نیا کانون لائے جائے گا جس سے احتساب جو ہے وہ شفاف ہو اور اس سے کوئی جو بدلے جس طرح نیپ کو پہلے ہم نے دیکھا ماضی میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا وہ استعمال نہ ہو تنویش ازاد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ زیادتی نہیں ہوگی ایک ادارہ بنا دیا گیا اب اس کو خاتم کر کے پھر نیا کانون لائے جائے گا پھر اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا دیکھیں اگر کوئی ریاستی ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو ریاست کا فرض ہے کہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اس ادارے کی پرفارمنس بہتر کریں کل میں نے ایک میٹنگ کی طرف اشارہ کیا تھا مجھے خوشی ہے کہ کل یہ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں موسمیتی تبدیلیوں کے زاہد حامد صاحب انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ حکومت ایک احتساب کا نیا کمیشن بنانے جا رہی ہے اور یہ جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس کا یہ حصہ ہوگا پانچ برسوں میں سرکاری ملازمین کے خلاف دو ہزار پانچ سو ترانویں کیسز نیب کو بجوائے گئے دو ہزار پانچ سو ترانویں کوئی ڈھائی ہزار گگری دو سو انتیس کو سزا سنائی گئی یہ جو نیب کے لوگ مراہت لے رہے ہیں جو گاڑیاں لے رہے ہیں جو جو سٹیٹس انجائے کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف پرچے درجہ نہیں ہونے چاہیے کیا ان کی پرفارمس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے کیا کمر زمان صاحب کو نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ پانچ سالوں میں آپ کیا کرتے رہے ہیں آپ کے جو آپ کے پہلے جو لوگ تھے یا آپ لوگ ہیں ڈھائی ہزار کیسز میں اگر یہ ڈھائی سو آدمیوں کو سزا دے سکے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس محکمے کو بہتر کرنے کی کتنی ضرورت ہے بیس سالوں کی کاردگرگی دیکھ لیں کیا سیاسی مقاصد کے لیے نیب کو استعمال نہیں کیا گیا کیا نیب متنازع نہیں ہو گئی کیا نیب کسی کے اشاروں پر کسی کے جنڈوں پر کام نہیں کرتی رہی کیا آج بھی نیب کے اوپر سوال نہیں اٹھائے جا رہے کیا کرپٹ لوگ آج بھی نیب کے اندر نہیں ہیں کیا نیب خود کاروئی کر کے نہیں کر رہا اگر معاملات ایسے ہیں تو کیا قیامت آ جاتی ہے کہ حکومت ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتی ہے میں نواز شریف شباز شریف فاروق صاحب تو اس کے چیرمن نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کا ایک دیانتدار ریٹائر جو جج ہے وہ اس کو ہیڈ کرے گا یہ تو ایسی لگتا ہے کہ اپنی مرضی آئی تو پھر چیرمن اپنے متفقہ لگا دیا اور مرضی آئی تو قانون تبدیل کر دیا فاروق عمید صاحب آپ بڑا مسکر آ رہے تھے کیا قیامت آ جاتی اگر چیارٹر اور ڈیوکرسی بھی جب فیصل ہوتا ہے کہ اتصاب کمیشن بنے گا ٹھیک ہے تو پیپل پارٹی کے پہلے پانچ سال دور میں کیوں نے اتصاب کمیشن بننا کیا قیامت آ جاتی کہ اگر اتصاب کمیشن بن جاتا آج سے دو سال پہلے جب پی امیلن کی گورنمنٹ آئی تھی اس لیے کہ جب انیب نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا صحیح مانے مجیسر کو کرنا چاہیے تھا تو آپ سب کو تکلیف ہو رہی ہے سب کو پریشانی ہو رہی ہے کہ جناب اتصاب کمیشن مناو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تنویر صاحب پاکستان کے عوام وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اب اتصاب کمیشن کی بات ہو رہی ہے ایک سپر کمیشن منایا جائے یہ صرف اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی امیلن کے جو بڑے لوگ ہیں جو اس وقت نیک میں آ رہے ہیں بڑے مگر مجھوں ہیں ان کے خلاف جب کار رہے ہیں گھیرہ تاؤں مجھے بولنے دیں صرف ایک جملہ سن لیں جب ان کے خلاف گھیرہ تاؤں گوا ہے تو ان کی چیخیں نکل گئیں ہیں پہلی بات یہ ہے دیکھیں پانچ سال کیوں ہی آیا پیپلز پارٹی کے دور میں اس لیے نہیں آیا اس وقت بھی ایک ڈراف میل بناتا ہے اتصاب کمیشن کا مینس میں بڑے کولنم لکھے تھے وہ یہ تھا وہ ایک مقمقابل تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو کسی طرح بلکل نیب کے ادارے کو ختم کر دو آپ دیکھیں گلانی صاحب کی جو پہلی تقریر تھی ایک ٹائنس مارچ کی جب انہوں نے ٹیک اون کے پر انہوں نے کہا نیب کے ادارے کو بند کریں گے ہم اس وقت نیب میں تھے ادارہ نے کیوں نہیں بند کیا جناب ان کے کیسز تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ادارہ بند کر دیا ہمیں اپنی کیسز پہلے ختم کرنے ختم کرائیں جو مارچال بنا رہا ہوں کیسز میں چل رہے تھے اس کے وقت ادارے نہیں بند کیا ماضی کے اندر فاروق صاحب کی باتیں درست ہوتی تھی بڑے بیک فائر ہوتے تھے اور بڑے اشارے ہوتے تھے جو بری حکومتیں اڑی آتی تھی اب تو دھرنے بیک فائر ہو رہے ہیں اب تو پنجاب کے اندر نیب کی کاروہیاں بیک فائر ہو رہی ہیں اب تو سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کی احمد نہیں ہے کسی کے اندر آپ گرانڈ ریالٹیز کو سمجھے ہاتھ ملا کے چلیں ملک کو آگے لے کے جائیں دکٹر آسم کی کیسز میں سن لیا تنویر صاحب تین ہرزار سنتالیس پیجز تو انسر ایویڈنس کے تین لاکھ پیجز بھی لیں جو پہاڑ کھو دیں گے چوہ بھی نہیں اس میں سے نکلنا دکٹر آسم بیک فائر ہو چکا وہ تو بھی کیس شروع ہوئے جناب یہ تو کار فک گئے سنتے ہوئے ایسے ایسے ٹاکشو ہوں گے دکٹر آسم کا کیس خراب کر دیا جن لوگوں نے خراب کیا ان کے حلاف کاروئی ہونی چاہیے میں بھی اس پروگرام میں مجود ہوں یہ بھی مجود ہیں دو سو دن گزر گئے ہیں اس سے پہلے جو ریفرنس آیا تھا اس سے پہلے کوئی ریفرنس نہیں آیا چلے دکٹر آسم کا تو ریفرنس آگیا اور فاروق صاحب نے اس کا جانب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ڈکٹر آسم کے دہشت گردی میں ثابت ہونا آپ نے اس کو دہشت گردی وہ دہشت گردی نہیں ہے انہیں دہشت گردی کو فسلیٹیٹ کیا تھا وہ سارے ویڈیوز پیش ہوں گیا اس کو سزا کیوں نے ہوئی آپ نے جو رکھا ہے ابھی تو ریفرنس شروع ہوا ہے ابھی تو ریفرنس آگیا میرے بات سن لیجیے میں آپ کو ایک بات سن لیجیے اعتصاب کی پروسس کو پڑے مجھے آپ کیا بات کریں میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں سبلین حکومت سے پہلے وہ پکڑے آپ اعتصاب کی پروسس کو پڑے اعتصاب شروع ہوتا ہے آپ کے کہنے پہ تو کسی کو دعشت کا قرار نہیں دینا نا جی نہیں نہیں وہ دعشت گرد کرانے پہ اعتصاب کی تو فیصلہ نہیں کرنا نا جی بھائی کسی نہیں کہا کہ وہ دعشت گرد ہے اس نے دعشت گردوں کو فسلیٹیٹ کیا ہے ایک رول آف لاہ ہے ایک آئین ہے اعتصاب ہیں جد صاحب ہیں آپ کہتے ہیں کہ آرڈر ایسا دیا جائے لیکن چلے ہیں ڈاکٹر آسم کے لاب پر ایٹس ایسا ہے آپ نے تو سہولت سالگیا اس طرح نے بتا دیا ہے اب ہم اگلی خبر شامل کرتے ہیں اس سے جڑی جہاں پر ڈاکٹر آسم کا ذکر کیا اور آپ نے دیکھا اتنی گرم گرم بحث ہوئی ہے وہاں زرداری صاحب کے بہنوی جو ہیں وہ بھی نیب میں پیش ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے یہ تین سابق وہ زرداری نیب میں پیش ہوئے ہیں اور ان سے تفتیش کی گئی ہے اور ان میں مردان علی شاہ زیان انجار اور منور تالپور شامل ہیں اور ان سے تفتیش کی گئی ہے اس کے بعد اب یہ کیس کا جو معاملہ ہے یہ آگے بڑے گا فاروق عمید صاحب پیپلز پارٹی کے تین اور نام جناب چیئر میں نیب نے کل کیا کہا ہے جب ان کی کوئی پاسنگ اوٹ پریڈ تھی اپنا ٹوینیز کی اسلام آدموں نے کہا کہ ایفیکٹیو اتصاب اکاؤنٹیبیلٹی یہ مست ہے کس کے لیے ایکنومک گروت کے لیے انویسمنٹ کے لیے اور سوشل آرڈر کے لیے مسئلہ کیا ہے اب جناب فیصلہ ہو گیا کہ چھوڑنا نہیں ہے چاہے وہ زرداری صاحب کے بردر اللہ ہوں چاہے زرداری صاحب پرشتدار ہوں چاہے کسی اور کے ہوں چاہے جناب پرویز مشرف ہوں جی بالکل ان کو ہونا چاہیے اگر انہوں گڑ بڑ کیا پکڑ لیں ان کو میں کب کہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں سیلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ ہو گیا ہے پاکستانیز بلکت تیار ہیں وہ اس پروسس کو سپورٹ کریں وہ کہتے ہیں آپ آگے چلیں لیکن تنویس صاحب کی ایک بات جیسے صحیح ہے کہ صرف ریسلس دائر ہو جانا کیس کورٹ میں چلے جانا لوگ کہہ رہیں ٹھیک ہے وہ پروسس چلے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جیل میں جائیں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریکاور کیا جائے میں ابھی تک ایک ریکاوری ہوئی ہے یا تو جنرل رائد اکبر کی بیس کروڑ رپیا یا آیانویسی پانچ لاکھ ڈالر ابھی تک ڈاکٹر آسیم کی کیس بھی ریکاوری کوئی نہیں ہوئی دیکھنا چاہیے سٹیٹ کے لیے چیلنج یہ ہے ہمارے تساب عدالوں کی چیلنج یہ ہے اکانٹوپلی کوٹ کے کہ جو ساڑھے چار سو ارب ڈاکٹر آسیم والے کیس بتا اس میں کتنی ریکاوری ہوتی ہے یہ جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں یہ اپنے کی فیملی کے لوگ دیکھنا کیسز کیا ہے ان کے مسیوز آف آتھارٹی فانانشل امبیزلمنٹ اللیگل ریکروٹمنٹ اور اپنے ارساسے بنانا اللیگل ارساسے اب یہی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کومن ہیں چار الزامات جو ہمیشہ لگتے ہیں یہ حکمرانوں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنی ریکاوریز ہوتی ہیں کتنی ایسٹ ان کے فریز ہوتے ہیں کتنے وہ آکشن ہوتے ہیں کتنا پیسہ واپس آتا ہے پھر میں مانوں گا کہ واقعی تساب کا عمل جو ہے وہ صحیح اپنے منطق کی انجامت تک وہ گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پچاس سال ہوگی میری عمر ساری زندگی ہمان رائیڈ سیور لیبرٹیز کی ہم بات کرتے رہے میں ترس کیا ہوں اس منظر کو دیکھنے کے لیے کہ کبھی میں عدالت کے آتے میں جاؤں وہاں پہ ایک عدالت میں کامران کیانی پیش ہو رہے ہوں دوسری میں منور تالپور پیش ہو رہے ہوں اور سٹیٹ کا سب کے ساتھ رویہ ایک طرح سے ہو اگر زہدری اکبر صاحب بیس کروڑ روپیہ دے کے چھوٹ سکتے ہیں تو منور تالپور ماملہ پیسے لے کے چھوڑنے کا نہیں ہے ماملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا جنہوں نے پبلک منی کے ساتھ غبن کیا ان لوگوں کو قانون کے ٹہرے میں لاکے سزا میں تو یہ بارگیننگ کے فلسفی کے خلاف ہوں میں اس بات کو نہیں تسلیم کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بڑے بیانات سنیں احتساب ہوگا یہ ہوگا اکنام میں گروہ ہوتا ہے گی خاک اکنام میں گروہ ہوتا ہے گی جہاں پہ بیروکریٹر نئے پروجیکٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے فائلوں کو اپرووڈ نہیں کر رہے آپ نے جو جو جس طرح کا خوف اس بلک میں پیدا کر دیا ہے اب تو ڈیویلمنٹ کے کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر کسی بیروکریٹ کا جانا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی او ایس ڈی بنا دو یہ وقت ذرا آفیت کے ساتھ ہم گزار لیں دیکھئے نیب مترازے ہو گیا ہے نیب نے جو منتخب قسم کا احتصاب کی کاروائی شروع کی ہوئی ہے آپ پتائیے کہ پنجاب کے اندر کس نے روکا ہے ان کو کاروائیاں کرنے کے لیے کیوں ابھی تک ہمیں سامنے نہیں آتے ایک جناب وہ مسلم ڈیگ نون جو ہے وہ کاروائی کرتی ہے سارے دبکے بیٹھ جاتے ہیں میں تو مانوں گا کہ جب سانیہ بھڈٹوں کے اوپر بھی بات ہو جب یہاں پہ جو واقعات ہے آپ کسی کے اشارے کے اوپر ایک پارٹی کے خلاف ایک صوبے کے اندر اور چند مخصوص لوگوں کا احتصاب نہیں کر سکتے دیکھئے یہ لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں ایک صوبہ ہے تو آپ احتصاب کے لیے آپ کا جو شکھ روشی بڑا دیدنی ہے لوگ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں احتصاب کے جو قانون کا دائرہ ہے احتصاب سے یہ ڈر رہے ہیں احتصاب کے پروسس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں کامران کیانی کو اس طرح آنا چاہیے تھا جس طرح عزیر بلوچ کو ہم لے گئے اس طرح سبی کو آنا چاہیے ہم کونڈ کر رہے ہیں لیکن احتصاب پروسس سے بھاگینا درےنا یہ ڈیولپنٹ کے کام آپ کی بہتر ہوں گے شفافیت آئے گی سیاست دان تو غریب کی جوروں کی طرح ہے جو آئے ٹھوڑے مار دے جو آئے ان کو باز پروس کر لے جو آئے ان سے پوچھ لے احتصاب کر لے لیکن جو نو گو ایریاز ہیں ان کی طرح بھی دھیان ڈالیں وہاں جو بے ذاپتیاں ہو رہی ہیں وہاں جو قانون کا نفاذ ہونا ہے اس کی طرح بھی بات کریں سیاست دانوں کا تو آپ سکسٹی ایڈ یئر سے کر رہے ہیں جن کا نہیں احتصاب ہوا خدا کے لیے ان کا بھی کریں اور درہ دیکھیں جو آپ جو اربوں کھل رہے ہیں پچھلے دس سال سے وہاں آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دی جائے زیادہ تارے حصہ تو غیر جمہوری طاقتوں نے استعمال کی ہے پاکستان کا اقتدار سحسی جماعتوں کے بات ہونا چاہیئے تھا جن لوگوں نے یہ اقتدار جو ہے وہ چھینا وہاں پہ پورے مسائل کو استعمال کرتے رہے ان سے پوچھنا چاہیے یہ غیر جمہوری اقتدار کی بات کر رہے ہیں غیر جمہوری اقتدار تھا پچھلے آٹھ سال پہلے اب غیر جمہوری اقتدار ہوتا ہے تو ایک ٹیلی فون کے بعد یو ٹرن آتا ہے ٹانگیں کانپتی ہیں اور جب اور گلوچستان میں حالات خراب ہوتے ہیں جمہوری اکومت آتی ہے تو فورٹی سکس بلین ڈالر چائنا سے آتی ہیں گلوچستان میں سکونہ تھا ہے کراچی میں امن آتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو اس باہر سروڈیو سے باہر نکل کے دیکھیں جمہوری اکومت آتی ہے جمہوری اکومت آتی ہے تو آپ کا تین ہزار سے چار ہزار ارب روپیہ سال کا آپ کا کرپشن میں چلا جاتا ہے آپ پاکستان کی ترقیم بات کریں دھرنے نہ دلوائیں آپ جمہوری اکومت کو کمزور کرنے کی ساچے نہ کریں جتنا ان دھرنوں نے فائدہ دیا ہے جتنا جمہوریت کو فائدہ ہوئے میرے خواہلے یہی وجہ ہے امریکہ والے دھرنے کیوں نہیں دلوائے وہ ہم سے بہت آگے ہیں اس لیے آگے ایک بہت دلوائے ہوتے ہیں آج جمہوری اکومت امپاور ہوتی ہے یہاں پہ لیکن وہ بھی تو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی مورل اک بہت دلوائے ہوتے ہیں بھائی ایک تنویر صاحب ایک جالی بل بنادر پانچ ارپائے کا تو ملسٹر گھر چلا جاتا ہے وہاں پہ کیا بات کریں آپ یہاں پہ یہاں پہ جو 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 اس کو جو ہے انہوں نے کر لیا اپنی گریفت میں ان کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں ان کی کبھی کمر کی اطربورے میں دل ہو جاتا ہے وہاں پہ سٹیٹ کے باہر کے مبالک میں سٹیٹ کے وسائل کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے سٹیٹ کے وسائل کو لوٹا نہیں جاتا امانت میں خانت کیوں کے تنویرزاب وہاں پہ ایک ایک ایسک سنگیر ہے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ممنون حسین کے دو ڈرائیورز جو ہیں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے کیوں اس بریک کے بعد ممنون حسین کے دو ڈرائیورز بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سلجل پاکستان ممنون حسین کے دو ڈرائیورز اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور محض شک کے بنیاد پر لیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کا تعلق کالا ایدن تنظیم سے ہو سکتا ہے اور مزید تفتیش کرنے کے لیے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تنیش عزاد صاحب آپ تک اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ اس حوالے سے پہنچی ہے بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لاہور میں تھے یہاں موو کر رہے تھے بعض اداروں نے یہ نوٹ کیا کہ گاڑی آستہ چلائی جا رہی ہے کہیں ڈائیور دانستہ یہ گاڑی آستہ تو ہی چلا رہا ہے ان کو حراست ملے کہ ان سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے صدر ممنون سین کی سیفٹی سکورٹی کے باڑے میں خاص خیال رکھا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی فیملی کراچی سے عویوانی صدر موو کر گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے وی وی آئی پی شخصیات کی جو سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں ایک تو انٹریلیجنس انویسٹیگیشن ان کی ویسے ہوتی ہیں ڈیوٹی لگانے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے نفسیات کے ڈپارٹمنٹ نے ان کی ذہن سازی کے لیے کچھ ایکسرسائز بھی کی ہیں جس میں ان کو تربیہ دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرائیور آٹھ گہنٹے ڈیوٹی کرتا ہے کسی جگہ پہ پھر اس کے بعد مسجد جاتا ہے دوستوں سے ملتا ہے رسالے پڑتا ہے سوسائٹی کا نیریٹیو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہیں یہ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے اس کے ایک لڑکے کو پکڑا گیا اس نے انکشاف کیا کہ ان کے علاقے کے دھائی سو لوگ لہور کی اہم شخصیات کے ہاں کوئی خان ساما کوئی چوکی دار کوئی دوسرا ہے اگر جنوبی پنجاب کے اندر کوئی ایسے انتہا پسندی کے اثرات ہوں گے تو یہ منتقل ہوں گے بڑے شہروں کی طرف بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو نیریٹیو بدلنے کی بات ہے اس کے اوپر بھی فوکس رہنا چاہیے اور باقی جو سیفٹی سیکیورٹی کے سٹینڈرز ہیں ان پر بھی دھیان کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئے پریزیڈنٹ تو پاکستان ہو چیئے پرائیمیسٹر ہو اور ہمارے جو بڑی اور یہ دیکھیں یہ جو سیکیورٹی کلیرنس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو جو لوگ کسی بھی پریزیڈنسی میں ہیں پرائیمیسٹر سیکریٹریٹ میں ہیں یا ان کے ساتھ منسلک ہیں مختلف چاہے وہ میں کہتا ہوں مالی کیوں نہیں کیوں نہیں ہے پریزیڈنسی کا ٹھیک ہے نا جی وہ چپراسی کیوں نہیں ہے سب لوگ اٹ آل لیول ان کے جو کلیرنس کا سیکیورٹی کلیرنس کا جو معاملہ ہے یہ کوئی ایک مرتبہ کا نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک دفعہ کر دیا تو اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ جی کیونکہ دو سال پہلے کلیرنس ہم نے کی تھی تو اب یہ بندہ جو ہے یہ بلکل کلیر ہے تو یہ تو آنگوئنگ پروسس ہے اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ کئینا کے لیپس ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ و پاکستان کی موٹر کیڈ میں اگر لہور میں اگر اس طرح کے دو سسپیکٹڈ ڈریورز ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے باوقت ان کو انفرمیشن ہوگی ہوگی کوئی لیکن یہ معاملے در تک آنا نہیں چاہیے تھا ان کو پہلے ہی جو پریونٹیو سٹیپس کو اٹھا لینے چاہیے تھے بلکل اگر یہ خبر شامل کرتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں خاتمی آلہ کے ان دوروں کا جو کہ وہ کرتے رہے ہیں اور ان کے جو اخراجات ہیں انہیں ناجائز قرار دے دیا گیا ہے آڈیٹر جنرل نے ایک سال کب آڈیٹ شروع کر دیا ہے اور غیر ملکی دوروں کے اخراجات جو ہیں اس کی متعدد رسیدیں یہ بتایا جا رہا ہے غائب ہیں اور خاتمی آلہ آڈیٹر جنرل کی آڈیٹ رپورٹس پر اب تک انہوں نے خاموشی اپنائی ہوئی ہے فاروق امید صاحب غیر ملکی دورے سٹیٹ گیسٹ ہو رہے لیکن اتنا خرچہ بھی ہو گیا پہلی بات ہے کہ میں نہیں سمتا ہوں کہ شباز شریف صاحب یہ خادم آلہ صاحب جو ہیں وہ کبھی اس قسم کا کوئی حرکت کریں گے کہ وہ جارے میں سارکت اور چین میں سٹیٹ گیسٹ جب آپ سٹیٹ گیسٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا رہائش آپ کی اکومنڈیشن آپ کی ٹرانسپورٹ فوڈ ایوریتنگ ایڈ ایڈ تی ایکسپینس آف ڈی ہوسٹ گورنمنٹ جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اگر آپ سٹیٹ گیسٹ کی ہیں آپ کے ساتھ جتنے لوگ جاتے ہیں ڈیلیگیشن میں ان کو بھی یہی تمہار مرات ملتی ہیں لیکن قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ جب آپ سٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ہی ڈیلی اللاؤنس ملتا ہے اور وہ ہوتا ہے تقریبہ 30% آف ڈی ٹوٹل اماؤنس جو ایک ڈیلی اللاؤنس ہے لیکن یہ آڈیٹر جنہوں صاحب کی جو ریپورٹ ہے مطلب یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ ریفلیکس پور ایتکس اٹھ ریفلیکس میں کہتا ہوں انٹیگریٹی کے معاملہ کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلی اللاؤنس کلیم کیا گیا جبکہ آپ سٹیٹ گیسٹ ہیں آپ کا دورہ اور وہاں پہ جا کے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جالی بلد بنائے گئے وہ کہتے ہیں جو ہوتل بلد ہے وہ بھی مسنگ ہیں یہ خبریں آتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ ام پرپیرڈ تو گیو اپ بینفٹ او ڈاوٹ کہ شباز شریف صاحب یہ کام نہیں کر سکتے اگر نیچے گورنٹ اوفیشل نے یہ کام کیا ہے تو ظاہری بات ہے ہی شو ٹیک دیم ٹو ٹاک لیکن دوسری چیز یہ ہے ہمیں تو یاد ہے شباز شریف صاحب نے ایک دو سال پہلے یہ بات بھی کی تھی کہ ایسے دوروں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ تو کئی دفعہ کئی دفعہ جو آفیسرز ہیں وہ خود پیمنٹ کر کے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرانس پینسری ان معاملات میں یہ ایتکس کے معاملات ہیں گورنٹس کے معاملات ہیں یہ شباز شریف صاحب کو دیکھیں گورنٹس کے معاملات اتنی بات یہ ہے کہ شباز شریف کے کریڈٹ پہ اچھے کام کتنے ہیں اور ایسے کام کتنے ہیں جن پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے میرا خیال اچھے کام زیادہ ہے اگر وہ ترکی گئے ہیں اگر چائنا گئے ہیں تو آپ دیکھئے ندیپور کا پرجک جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہم نے پہلے سنا کہ میٹرو جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے بعد میں پتا چلا کہ اتنی زیادہ نہیں تھی چھالیس ارب ڈالر وہ لے کے آئے ہیں ترکی سے ایرویسٹمنٹ آ رہی ہے اورنج ٹرین بن رہی ہے یہ ساری چیزیں ان دوروں کا نتیجہ ہے جو شہباز شریف ترکی یا چائنا جاتے رہیں اور پھر یہ پیسے انہوں نے وزیراعلا آفیس سے نہیں لیے یہ پیسے انہوں نے بورڈ آف ٹریڈ انڈ انویسٹمنٹ سے لیے ہیں اور اگر کسی کی رسید شامل نہیں ہے آرڈر پیرا آگیا رسید آ جائے گی آرڈر پیرا ریمو ہو جائے گا میرا کی حال ہے یہ بات اتنے ہی زیادہ نہیں ہے اماؤنٹ زیادہ ہویا چھوٹی لیکن میاں شہباز شریف کو اب اس پہ حوالے سے ایکشن لینا چاہیے کہ اگر وہ سٹیٹ گیس تھے تو اتنا خرچہ آخر کہاں ہوا اور ان کے ماتہت جو افسر آرہے ہیں ان کے خلاف پر تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پندر میں جو خاتون کے تحفظ کے لیے جو بل پاس ہوا ہے اس پر مولانا فضل و رحمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ نے کھلبلی مچا دی اور عرقین اسمبلی جو ہے پنجاب اسمبلی کے وہ خاصے غصے میں ہیں مولانا فضل و رحمان نے پنجاب اسمبلی کو زن مریدوں کا گھر قرار دے دیا تھا اور اب جو پنجاب اسمبلی میں عرقین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پر معافی مانگیا اور طریقے استحقاق بھی جمع کرا دی گئی ہے اور مولانا فضل و رحمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خواتین کا بل جو ہے یہ مادر پدر آزادی ہے تنمیر شہزاد صاحب جب بھی کوئی بل آتا ہے تو ایسے مردوں کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ معاشرے کے اندر خواتین پر ظلم ہو رہا ہے پنجاب حکومت نے ایک اچھا کام کیا لیکن وہ غلط طریقے سے کیا انہوں نے لوگوں کو مطمن نہیں کیا اگاہی نہیں پھیلائی ان کو قائل نہیں کیا اور لوگوں کو ساتھ لیکن چلے ایک سو پیجتر افراد اگر ووٹ دینے والے دن غائب ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک سوالی انشان ہے یہ کہنا کہ زنمریدوں کا گھر ہے پنجاب سمبلی یہ بہت نامناسے بات ہے ان کے خلاف اب تحریک سحقاق آگئی ہے انہوں نے کہا ہمارا اس سحقاق میں جروع ہوا ہے یہ معافی مانگیں مولانا فضل الرحمن صاحب اس پہ بات یہ ہے کہ پچھلے چھ مہنوں میں ستر عورتیں غوا ہوئی ہیں اٹھارہ پہ تیزار ڈالا گیا ہے اکتیس گینگ ریپ پینتیس قتل کر دی گئی ہیں یہ جو لوگ جو تیزار ڈالتے ہیں جو لوگ قتل کر دیتے ہیں جو لوگ گینگ ریپ کرتے ہیں کیا معاشرہ ان کو نہ پوچھے اب اس بل کے تحت ایک ہلپ لائن بنائی گیا یہ پروٹیکشن کا سسٹم بنایا گیا ہے اس کو سکل دے کے اس کو روزگار پہ لگانے کی بات ہوگی اس میں کیا بری بات ہے کڑے کی بات کہی گئی ہے کڑے کا جو معاملہ تھا ہر خواہد کو کڑا نہیں لگ جانا کڑا اس کو لگنا ہے جس اگر ایک عورت کھلا لے لیتی ہے اور بندہ غصے میں آکے بار بار اس کے گھر آکے حملہ کرتا ہے اٹیک کرتا ہے اس کو قانون روکنے کے لیے کہ وہ کہاں پہ ہے اس کے کیا زائمہ میں تو خبر بھی پڑھیں گی بڑی عجیب باتیں اس پر کی گئی ہیں اس بل کو سمجھا نہیں گیا یہاں پر کہتے ہیں کہ خاتون کی حقوق کو مجرور کیا عجیب ہماری مانا بات یہ ہے اس بل کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر ڈیویلمنٹ پروجیٹ کے ساتھ اور ہر بل کے ساتھ تھوڑی بہتی اماؤنٹ جو ہے ایک میڈیا کمپین کے لیے بھی رکھ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے سمرات کیا ہوگے جو دو ایک چیزیں دو ایک چیزیں جن پر اتراز آ رہا ہے ان کو نیا قانون لاکھے ان کو ختم کیا جائے اس بل کو سمجھ لیا گیا ہے اس بل کو سمجھ لیا گیا ہے ہم نے دو دن پہلے کہا تھا پنجاب گورنمنٹ کے اپنے امپی ازار امبیرس وہ مو چھپائی پھل رہے ہیں کہ کیسا یہ بل ہم نے پاس کرا دیا ہے ایک سو ستر پتے نہیں شاید آئی دی اس تن جب یہ بل پاس ہو رہا تھا لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل سے کیا فائدہ اٹھائے جائے گا جناب اس میں انجیوز فائدہ اٹھائیں گے جو فارن فنڈڈ ہے شاید پنجاب گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں اب یہ فارن فنڈنگ لیں گے کہ جناب ہمیں ویمن پرٹنشن سنٹرز بنانے ہم نے بریسٹرٹ سرید دیں ہم نے جناب وہ یہ فلان کام کرنے اس کی سپورٹ میں تو وہ کیا رہا ہے اگر مولانا فنڈرمان صاحب کی بات کریں میں ان کی باتچیت پہ کوئی کامنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں ہمارے بڑے اور کریڈبل لوگ ماشاءاللہ مفتی نعیمی صاحب اور بڑے لوگ انہوں نے بڑے اچھے بیان دیئے ہیں انہوں نے اس کا ریلیجیس دیمنشن جو ہے وہ بھی ہنڈل کی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا سوشل دیمنشن ہے اس کا ایک اور اپنا جو پولٹیکل ڈیمنشن بھی آتا ہے باتیں صاحب نے کیا آ رہی ہیں کہ یہ بیل جو ہے یہ فیملیز میں ڈس آرڈر اور انتشار کریٹ کرے گا ماشرے میں انتشار کریٹ کرے گا اس بیل میں بلکہ اس حد تک لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ خدا خاصلہ ڈیورس ریٹس جو ہے will go up already پاکستان میں ایک بڑا ایشو ہو رہا ہے یہ بریس فیٹ والا معاملہ جی پی ایس ٹیکر لگا ہوگا ڈیفینڈنٹ کو جو husband وائلنٹ husband دو دن کے لیے گھر بدل کر دیا جائے گا یہ دیکھیں آپ اپنا مذاق اڑاوے لوگ تو بدا کیا کہہ رہے ہیں میں ایک بات کر رہا چاہتا ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون ہے میں کل بھی پڑھ رہا تھا ایک سلمان صوفی صاحب کوئی ہے پتہ نہیں کدھر سے اوپر مسلط ہو گئے ہیں یہ کٹن پیسٹ ہے یہ ویسٹرن لوگوں کو کسی طرح ہمارا ملک ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے ایک تو حکومت کو یہ چاہیے کہ جن چیزوں پر اعتراض آتے ہیں وہ اعتراض دیں جو ہمارے اعتراضات ہیں ان پر اعتماد میں لے کر اگر کوئی غلط چیز ہے اگلی خور ہم شامل کرتے ہیں وہ یہ کہ کالے دہن کی جو سکیم تھی وہ کئی بہت زیادہ پاپولارٹی گین نہیں کر پائی جو مقاصد تھے وہ پورے اس سے نہیں ہو پائے تاجروں نے اس میں عدم دلچسپی دکھائی ہے اور جو یہ ٹیکس ایم نیٹی سکیم ہے اس میں اب تک صرف ایک سو پچاس گوشوارے جو ہیں وہ جمع ہو پائے ہیں کیا فائدہ ہے ایسی سکیم کا اور ایسی فائدے کا جو کہ پہلے کا مانگتے رہی جب دے دیا گیا تو کوئی اصل ہوا دو دن رہ گئے ہیں اس ٹیکس ایم نیٹی سکیم کے ختم ہونے میں انتیس فروی کو یہ ختم ہو جائے گی ایک سو پچاس سے بھی کم گوشوارے ابھی تک داخل کیے گئے ہیں حکومت نے کہا تھا جن کے پاس کالا دھن ہے ہم نہیں پوچھیں گے آپ لاکے اس کو سفید دھن بنا لیجیے لیکن وہ لیگلائز کرانے کی بجائے اصل بات تھی ڈاکومنٹیشن کی ہمارا جو تاجر طبقہ ہے یہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنا چاہتا ہمیں ان کو اطماد نہیں ہے ایف بی آر کے لوگوں کے اوپر یہ بریک مل کرنے کے ٹرسٹ ان کا نہیں ہے اب جو شٹر پاور ہے حکومت نے یہ کام کر کے دیکھ لیا کیا پورے پاکستان کے تاجروں کے خلاف اب یہ کوئی کاروائی کرنے جائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی یہ حکومت نے اس پر ہومورک نہیں کیا تھا یہ ایکانومی کے ساتھ تجربے کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے کس طرح پر اعتماد اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کالا دھن جو ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ایف بی آر کا عملہ ہے یہ ٹھیک کام نہیں کرتا یہ بلیک میل کرتا ہے یہ رشوت مانگتا ہے یہ غلط قسم کی ان کے سواب دیدی اختیارات بہت زیادہ ہیں اب یہ جو حکومت نے کہا کہ جناب آپ ٹیکس نیٹ میں آجائیں اس کے بعد ہر سال ان کو ریجسٹر ہونا پڑے گا اور ان کو اپنا حساب کتاب رکھنا پڑے گا اس سے ٹریڈر ڈرتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت اسمگل شدہ مال جو ہے کھلم کھلا یہ لاہور کی مارکیٹوں میں بھی بکرا ہے اس کو نہیں کر سکی انڈر انوائسنگ ہے وہ دھرلے سے جاری ہے حکومت اس کو نہیں معاملہ گورننس کا ہے اگر حکومت شفافیت لائے ٹریڈرز کا اعتمار بحال کرے سہی بات اعتماد کیے فاروق صاحب کالا دھن کو سفید کرنے کیلئے اتنے موقع دیئے گئے کس طرح پھر ان کا اعتماد بحال کرے تنویر صاحب نے کہا دیئے کہ معاملہ گورننس کا ہے معاملہ شفافیت کا ہے غیر جمہوری دور میں جب دو ہزار دو میسٹر کی ایمنسٹری سکیم لے کے آئے تھے تو دس عرب روپے وہ کم از کم حکومت لینے میں کامیاب ہوگی تھی اب جب جمہوری دور ہو آیا ہے اس کے اندر سو کال جمہوری دور تو آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے ایک سو پچاس آئے ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ this is going to backfire this is not going to work اب میرا خواہد تنویر صاحبی اس بات پر مانگی ہے یہ حکومت ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے ہمارا جو ہمارا جو ریپرمٹ ہے ٹیکس ٹو جیٹی پیریشیو ہم نے بڑھانا ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پر لانا ہے وہ چیز جو ہے وہ فیل ہوگی ہے ناکام ہوگی فاروق صاحب ایک بندے کے پاس پچاس کروڑ روپیہ ہے وہ نون لیگ کی حکومت پر اعتبار کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیتا ہے کل کو پتہ نہیں اگلی حکومت آکے وہاں پہ جو مری حکومت ہوگی یا دوسری پارٹی آ جائے گی وہ آکے نئی پالیسی بدل دے گی کہے گی جناب جو آپ نے وہ کالا دھن سفید کر رہا تھا اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے وہ مت کاروائی کر رہے نا اب ٹیکس کل کو نئے بڑھائے اب وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں آنا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کاروائی کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور یہ تاجر جو ہے تاجر تو اس جمہوری حکومت کی کونسیچونسی ہے اب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا جاتا ہے اکلا جو پچیس سال پہلے ٹرانسکشن ہوئی تھی آج نیب اس کا احتساب کر رہا ہے جب ٹریڈر کو یہ پتا ہوگا کہ آنے والی حکومت اس پالیسی کو بدل کے دوبارہ ہماری شامت آ جائے گی تو وہ نہیں آئے گا ٹیکس نیٹ میں بہت سے کامیں کرنے والے گورنس بھی بہتر ہونی چاہیے کنسسٹنٹ پولیسیز بھی ہونی چاہیے اور ہمارا جو ایف بی آر کا عملہ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹریڈر فرینڈلی بنانا چاہیے اور اس کے بعد لوگ ٹیکس دیتے ہیں اچھا ایک آپ کی والی بات تاجر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے یہ بھی ایک ان کی آدت ہے آدت کس طرح تبدیل کی جائے جس کی کریانے کی دکان ہے یا چھوٹی سی ریڈی ہے کہاں سے وہ اکاؤنٹ رکھے کہاں سے وہ بیس فارم فل کرے کہاں سے وہ آپ سارا کچھ ٹھیک کر لیں لیکن آپ ایک ایف بی آر کا جو اہلکار آتا ہے وہ اس میں کیڑے نکالتا ہے یارشود دو چھبیس آدمی رکھنے پڑتے ہیں ایک فیکٹری آنرز کو مختلف اداروں کے محکموں ڈیل کبھی جناب وہ لیبر والے آ جاتے ہیں کبھی انوائرمنٹ والے آ جاتے ہیں کبھی الیکٹریسیلی والے آ جاتے ہیں ٹیکس فرنڈلی پالوسیز ہوں گی کرپشن فرنڈلی پالوسیز ہوں گی تو اینڈ میں یہ نتیجہ ہوگا جو آج آپ کے ساتھ آیا ہے بڑے بینڈ باجے کے ساتھ آپ نے ٹیکس ایمنسٹری سکیم شروع کی اور اینڈ میں آپ دیکھے کیا ہوا کہ آپ کی اپنے کونسیچونٹی کے لوگ وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹیکس دینے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ جو ہے یہ درست جگہ سے لگے گا مجھے اس کا ریٹرن ملے گا مہاری سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی ہیلتھ ٹھیک ہو جائیں گی ایڈوکیشن ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کل کو یہ نظام ختم نہیں ہو جائے گا اور یہ پالیسیاں ریورس نہیں ہو جائیں گی پہی جو اکنومک پولیسیاں اتنی تیزی سے پاکستان میں تبدیل ہوتی ہیں کہ چھ مہینے تک آپ ایک لانگ ٹرم پلیننگ کر نہیں سکتے اپنی بزرس ٹھیک تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ اب آگے اس چیز کو لے کر چلے گی کہ اب تک تو صرف 150 گوشوارے جمع ہو پائے ہیں ویوز آج تاریخی میچ ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کا اور وکار یورس تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کھلاری پی ایس ایل جیسی پرپورنچ دکھائیں گے تو جیت جو ہے وہ ان کا مقدر بنے گی ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دمیان جتنے بھی میچز ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں کی جو عوام ہیں وہ بہت ہی جوش و خروش اور بہت ہی سیریس ہو کے یہ میچز دیکھتی ہے اور جینے اور منڈے کا اس میں انہوں نے معاملہ بھی ڈال لیا ہوتا ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں سے جو دعائیں ہیں وہ برابر ٹیم کیلئے کی جاتی ہیں اور کوئی میچ پورے ایونٹ میں ہونا ہو پاکستان اور بھارت کا جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ٹی وی سکرین کے آگے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں آج پہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے ہماری نیک تمناعیں اور دعائیں جو ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہم دعا کو رہیں گے کہ آج کا جو میچ ہے وہ پاکستانی ٹیم جیتے اور پاکستانی عوام کو ویکنڈ کے لیے ایک اچھی خبر ملے اللہ حافظ اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا ٹوٹر اور فیس بک ہینڈلر ہے باخبر صبح